مہراج شروع کے ناندیر سے ایک ایسی خبر آئی جس نے دل دہلا دیا چوبیس گھنٹوں میں سرکاری اسپطال میں چوبیس لوگوں کی موت جس میں بائرہ نفجات اب مہراج شروع کے جو منتری ہیں حسن مشرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دوا کی کمی کے کاران یہ موتیں نہیں ہوئیں جبکہ آروپ یہی لگا کہ دوا ہی نہیں تھی اور جب دوا ہی نہیں ہے مریضوں کو دوا نہیں ملی تو یہ موتیں ہوئیں دوا کی کمی کے کاران یہ موت نہیں ہوئی سرکار کے طرف سے منتری کی طرف سے اس پشکران آگیا لیکن اس خبر نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ناندیڑ اسپطال میں چوبیس گھنٹے میں اکتیس موت پہلے اسپطال نے کہا دوا کی کمی تھی پھر اسپطال بولا مریضوں کا دباؤ زیادہ ہے پھر اسپطال نے دلیل دی کمی بھیر مریض تھے یہ اسپطال ہے یا موت کا گھر مہراشر کی رازدھانی چمکتی دمکتی ممبئی سے ناندیڑ شہر کی دوری صرف پانچ سو پچاسی کلومیٹر ہے وہی ناندیڑ جہاں کے اسپطال میں ایک اکٹوبر سے دو اکٹوبر کے بیچ موت نے تانڈو مچایا ایک کے بعد ایک موتے ہوئی پشاسل ناچار بنا رہا چوبیس گھنٹے میں کل اکتیس لوگوں کی موت ہوئی منگلوار کی صبح تک چوبیس لوگ مرے پھر کچھ گھنٹے میں سات اور موتے ہوئی مرنے والوں میں پندرہ بچے تھے اور سولہ بڑے اب آپ کو دو بیان سنواتے ہیں دونوں اسی اسپطال کے ادھیق شک ایسار واکوڑے کے ہیں پہلا مراتھی میں ہے جس میں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ دوا خرید میں دیری ہوئی باد میں انہی واکوڑے صاحب نے کہا کہ مریضوں کا دباؤ زیادہ تھا کئی زلوں کے مریض آتے ہیں وہ سیریس تھے اس لیے نہیں بچ پائے اور آل دیکھیں تو ہمارے پاس 747 پیشنٹ ابھی ہسپٹلائز ہے ہمارے ہسپٹل میں اس میں سے بچوں کی ڈپار میں 142 آب کے گھڑی پہ ہے سمجھو اس میں سے اور 42 بچے جس کو آکسیجن چالو ہے کچھ انٹی لیٹر پہ ہے اسی سیریس کنڈیشن ہے کیونکہ یہاں پہ آنے والے سب ایک دم سے سمجھو پرائیوٹ پریکٹیشنر ہے ان کے پاس یہ پیشنٹ سیریس ہو گیا کہ وہ ان کے دواکھنے میڈیت ہوگا بلکہ وہ در کے ادھر ہی بھیج جاتے ہیں لیکن اب ان موتوں پر جم کر بوال ہو رہا ہے آج مہاراشر کابینٹ کی بیٹھک میں اس ماملے پر چرچہ ہوگی کابینٹ ایک جھانچ کمیٹی بھی بنا سکتی ہے آج تک بیورو